قُلْ بِفَضْقُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ وَخَئِرٌ مِّنَّا يَجِلْعُونَ یہ دیکھئے دنیا دل میں فسی ہو تو ذمہ داریاں کیسے ادا ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی دعائیں بتاتی ہیں یہ بات کیا کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وقت ہی نہیں ملتا کہ شہادت الانناس کی ذمہ داریاں دا کریں لیکن سب ایسے نہیں ہیں کچھ کیسے ہیں اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اتا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے ربنا تینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیراتی حسنتم وقنازہ بننار یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے عامال کا حصہ ہے اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے بڑی پیاری دعا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے کیونکہ ہماری دعائیں قیامت کے دن سب جمع ہوں گی اور صحیح بخاری کے ایک روایت میں سے اللہ کے نفس سلم کا جو کال ملتا ہے کہ یہ دنیا یعنی اس کا مال سر سبز اور میٹھا ہے اور صورت علی عمران میں بھی ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالی نے یہ سب کچھ آپ کو مجھے کیوں دکھایا کیوں بتایا کہ صرف دنیا نہ مانگی آخرت بھی مانگیے ایک مائنڈ میپ دیکھئے گا کہ دو ترہان کے لوگ اور دو ترہان کی دعائیں دنیا والے صرف دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں اور آخرت والے دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں مانگتے ہیں تو دنیا کی خواہشات کا فتنہ امتِ وسط کی اکثریت کا اچھال ہے اس لئے شہادت الانناس کا فریضہ اور اس ذمہ داری سے غافل ہے